سنی دیول بولی وڈ کے اینگری مین جنہوں نے اپنے کریئر میں ہر طرح کے کردار نبھایا سنی دیول نے اپنے کریئر میں اینگری ینگ مین ہو یا پھر لڑکی کے پیار میں پاگل کو یاشک ہر کردار کو ہی بخوبی نبھایا ہے ان کی ایکٹنگ کے کائے لوگ آج بھی ہیں آج بھی ان کا ڈھائی کلو کا ہاتھ والا ڈائلوگ لوگوں کے بیچ کافی لوکپریہ ہے سنی دیول کا جنب 19 اکٹوبر 1956 کو پنجاب کے سہنے وال میں ہوا تھا فلموں میں آنے سے پہلے ان کا نام اجی دیول تھا سنی دیول کا فلموں سے سممند کافی پرانا تھا ان کے پتا دھنویندر بھی بولی وڈ جگت میں اپنے زمانے کے جانے مانے ابھی نہیں تھا تھے لیکن کبھی بھی سنی نے فلم انڈسٹری میں اپنے پتا کا نام کا استعمال نہیں کیا اپنے بلبوتے پر انہوں نے انڈسٹری میں اپنی ایک الگ ہی چھاپ چھوڑی جسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ بولی وڈ فلم انڈسٹری میں سنی دیول کا کتنا زیادہ یوگدان رہا ہے اس ٹائم پر ماردھار والی فلم سنی دیول کے بینا ادھوری ہوتی تھی نبے کی تشک سے لے کر دو ہزار تک ایسا ماحول تھا کہ اگر کسی ڈریکٹر پروڈیوسر کو ماردھار والی فلم بنانی ہوتی تھی تو اس کے لیے بیسٹ آپشن سنی دیول ہی ہوتے تھے سنی دیول کی فلمیں لوگوں کو کافی زیادہ پسند آتی تھی لیکن سنی دیول صرف فلموں میں ہی غصہ نہیں تھے بلکہ اصل زندگی میں بھی انہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے دوستو سنی دیول صرف ریل لائف میں ہی نہیں بلکہ ریال لائف میں بھی مافیا کے سامنے اتنے ہی ڈر رہتے ہیں جتنے کہ وہ فلموں میں رہتے ہیں یہی کارر تھا کہ جس مافیا ڈان سے پورا بولی وڈ ڈرتا تھا سنی دیول نے اس کے پسی نے چھڑا دیئے تھے دوستو اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو سنی دیول کی زندگی سے جڑے ایک ایسے ہی دلچسپ قصے کو شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اس بات سے تو آپ سب ہی واقف ہیں کہ سنی دیول اپنی بہترین ڈائلوگ بازی اور زبردست ایکشن سینز کے لیے کافی زیادہ مشہور ہیں حالانکہ اتنے بڑے اور شاندار ابھی نیتا ہونے کے ناتے ان کا غصہ بھی کافی زیادہ تھا اور آپ ان کے غصے کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس سمیں پر فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی اس سمیں سنی دیول نے شاروخ خان کے ایک سین میں اپنی ناراضگی دکھاتے ہوئے اپنی جینز کی جیب اپنے غصے کی وجہ سے فار دی تھی لیکن کیا آپ کو بتا ہے کہ ایکٹر سنی دیول نے بولی ویڈ کے سب سے بڑے ویلین کہے جانے والے انڈرورڈ ڈاؤد ابراہیم کو بھی یہ اپنی اصل زندگی والے دھائی کلو کے ہاتھ سے زمین پر پٹکا دیا تھا آخر کار یہ پورا قصہ اور ماملہ کیا ہے جس میں انڈرورڈ ڈاؤد ابراہیم کی بولتی سنی دیول کے آگے بند ہو گئی تھی جہاں دوستو وہی داؤد ابراہیم جس کے آگے بڑی بڑی ہستیاں گھٹنے ٹیک دیتی تھی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سنی دیول بولی ویڈ کے سب سے بہتر عبی نیتاؤں میں سے ایک دھرمیندر کے سب سے بڑے بیٹے ہیں ان کے چھوٹے بیٹے کا نام بابی دیول ہے حالانکہ سنی دیول کی دو بہنیں بھی ہیں اجیتا اور ویجیتا دونوں بہنیں امریکہ میں رہتی ہیں حالانکہ سنی دیول کی دو سوتیلی بہنیں بھی ہیں ایشا اور آہنا دیول اب اگر سنی دیول کے بولی ویڈ ڈیبیو کی بات کریں تو اسی کے دشک کی شروعات میں بولی ویڈ میں کئی ستاروں نے اپنی سنتانوں کو بولی ویڈ میں لانچ کیا دھرمیندر نے بھی اپنے بڑے بیٹے سنی کو سال 1983 میں آئی فلم بیتاب کے ذریعے بولی ویڈ میں ڈیبیو کروایا تھا اس فلم میں ان کے اپوزٹ امرتہ سنگھ نظر آئی تھی دونوں کی کیمسٹری آڈینس کو کافی پسند آئی اور فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی اور اس فلم کے ہٹ ہونے کے بعد سنی دیول کے قدم بولی ویڈ میں مضبوطی سے جم گئی اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا آنے والے سمیں میں انہوں نے کئی ساری فلمیں کی اور انڈسٹری میں اپنا خوب نام کمائیا آپ کی جانکاری کے لیے بتانا چاہیں گے کہ فلم انڈسٹری ایک چمکتی ہوئی ایسی انڈسٹری ہے جسے ہر کوئی اپنا بنانا چاہتا ہے ہر کوئی اس میں اپنا نام کمانا چاہتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک کالا سچ بھی ہے ریپورٹ کی انسار بتایا جاتا ہے کہ نبے کی دشک سے لگاتار بولی ویڈ انڈسٹری میں داؤد ابراہیم کا دب دبا دیکھنے کو ملتا تھا بولی ویڈ کے تمام بڑے نرماتہ نردیشک اور کئی بڑے سٹارز کو داؤد ابراہیم کی طرف سے لگاتار دھمکیاں دی جاتی تھی اور ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کی جاتی تھی اسی کے ساتھ ہی داؤد ابراہیم کے ساتھ رشتوں کو لے کر کئی سارے سٹارز بے نکاب بھی ہو چکے ہیں لیکن جب داؤد ابراہیم کا سامنا سنی دیول کے ساتھ ہوا تو سنی دیول نے داؤد ابراہیم کو اس کی اصلی اوقات دکھا دی جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ 15 جون 2001 کو گدر ایک پریم کتھا ریلیز ہوئی تھی اس فلم نے سبھی ریکارڈ کو توڑتے ہوئے ایک نیا ریکارڈ بنایا تھا اس فلم کو درشکوں نے بھی خوب پسند کیا اس فلم میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سنی دیول، امیشہ پیٹیل اور امریش پوری کا کمبینیشن ہمیں دیکھنے کو ملا فلم بھارت اور پاکستان کے پارٹیشن پر آدھاریت تھی فلم کافی زیادہ بہترین اور اچھی تھی جس کو درشکوں نے کافی زیادہ پسند کیا اس فلم کا بجٹ لگ بگ 18 کروڑ تھا اور اس فلم نے 132 کروڑ کی کمائی کی تھی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سمیں یہ فلم کتنی بڑی سپر ڈپر ہٹ ثابت ہوئی تھی ظاہر سی بات ہے کہ فلم کا اتنا زیادہ شاندار کلیکشن رہا تو رنگداری مانگنے کے لیے داؤد ابراہیم نے بھی اس فلم کے نرماتن ردیشک سے سمپر کرنے کی کوشش کی عمومن اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بھی فلم اچھا خاصا کلیکشن کرتی تھی تو رنگداری اور سیکیورٹی کے طور پر انڈرورڈ کو پیسہ جایا کرتا تھا ظاہر سی بات ہے گدر فلم ایک بڑی سپر ہٹ ثابت ہوئی لیکن اس کے پیچھے کا ایک کارڑ یہ بھی تھا اور داؤد ابراہیم فلم کے نرماتن ردیشک کو ڈرانہ دھمکارہ چاہتا تھا حالانکہ داؤد ابراہیم اس لیے بھی کافی زیادہ ناراض تھا کیونکہ گدر فلم کو جہاں بھارت میں کافی لوکپریتہ دیکھنے کو ملی وہیں دوسری اور پاکستان میں اس فلم کو بین کر دیا گیا تھا گدر فلم کی کہانی ہندوستان کے ایسے شخص کی تھی جو پاکستان میں جاگر اپنی پتنی کو صحیح سلامت واپس ہندوستان لے کر آتا ہے اور وہاں کی پوری عوام کچھ بھی نہیں کر پاتی ٹھیک اپنی اسی پریم کتھا میں سنیدیول نے تارا سنگھ کا کردار نبھایا تھا جو اپنی پتنی سکینہ کو صحیح سلامت پڑوسی ملک پاکستان سے واپس لے آتا ہے فلم کی کہانی کے حساب سے پاکستان کی اس فلم میں بہت زیادہ بیزتی ہوئی تھی اور یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ گدر فلم کے نرماتا اور نردیشکوں کو لگاتار دھمکی بھرے فون بھی آ رہے تھے ایک طرف جہاں تمام نرماتا نردیشک سمیت سٹارٹس اور کرو میمبرز فلم کی سکسس کو انجوائی کر رہے تھے وہیں دوسری اور دعوت ابراہیم لگاتار درانے دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا فلم کے پروڈیوسر نتین کینی بہت زیادہ پریشان ہو گئی انیل شرما سے انہوں نے اس بارے میں بات چیت کی انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور دھیرے دھرے دعوت کا غصہ اس قدر بڑھ گیا کہ اس نے سنی دیول کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی سب سے پہلے دعوت ابراہیم کے کسی خاص نے سنی دیول سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن سنی دیول نے اس میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھائی تب دعوت ابراہیم کو اور بھی زیادہ غصہ آیا دعوت نے خود تھکھار کر سنی دیول کو فون ملایا اور سنی دیول سے اس نے دھمکی بھرے لحظے میں بات کرنی شروع کر دی اب سنی دیول کا دھاکڑ والا رویہ تو تھائی اور اس سمجھ سنی دیول بلکل بھی گھبرائی نہیں پہلے تو انہوں نے پیار سے بات کی جب دعوت ابراہیم نہیں مارا تو سنی دیول نے دھمکی بھرے لحظے میں انہیں ایسا سبق سکھایا کہ دعوت ابراہیم کی راتوں کی نیند اڑ گئی اور اس کے بعد دعوت ابراہیم نے کبھی بھی سنی دیول سے پنگا لینے کا نہیں سوچا حالانکہ سنی دیول ہی نہیں بلکہ ریشی کپور اور جیکی شروف والی ویڈ کے ایسے ابی نیتاؤں میں سے ایک مانے گئے جو دعوت ابراہیم سے بلکل بھی نہیں ڈرے اور اس بات کا ثبوت آپ کو کئی میڈیا سورسز کے ذریعے مل جائے گا اس بات کا ذکر خود ریشی کپور نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے ہو جا کہ شاید کسی فین کا فون ہے لہٰذا انہوں نے بات کی اور پتا چلا کہ وہ فون انڈرولڈ ڈان دعوت ابراہیم کا تھا تب دعوت نے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں چائے پر ملاقات کر سکو گے ملاقات کے دوران ریشی کپور نے دعوت ابراہیم کو سرینڈر کرنے کی سلا بھی دی تھی لیکن دعوت نے یہ کہکن انکار کر دیا کہ اسے اب انصاف نہیں ملے گا اسے وہ لوگ ہی مار ڈالیں گے جو اس کے دشمن ہیں تو دوستو یہ تھی انڈرولڈ ڈان دعوت ابراہیم اور سنی دیول سے جڑی کہانی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہاں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور اگر آپ ہماری چینل پر نئی ہیں تو نیچے دیئے گئے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے